بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیٹوریل نمبر ٹوئنٹی ٹو کی ساتھ حاضر خدمت ہے آج جی ڈو بلی بیسک میں ہم جو پروگرام کوٹ کریں گے وہ پروگرام ہمیں سٹوڈنٹس کی پرسنٹیج پہ گریٹ نکال کر دکھائے گا اس وقت آپ کے سامنے ایک complete table ہے جس میں mention ہے کہ اگر سٹوڈنٹ کے مارس کی پرسنٹیج greater than equal to 80 ہے اور less than equal to 100 ہو تو اس کو great a plus assign کر دیا جائے اسی طرح اگر سٹوڈنٹ کے پرسنٹیج مارس greater than equal to 70 ہو تو اس کو a great اور پھر فردر ایسے ہی b, c اور d great assign کر دیا جائے final پرسنٹیج greater than equal to 33 ہو تو اس کو e great assign کر دیا جائے اگر 33 سے 33 یا 33 سے above اس کے پرسنٹیج نہیں ہے else اس کو f great assign کر دیا جائے آئیے اس condition کو ہم coat کر کے دیکھتے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم user سے input لیں گے enter the obtain marks اور اس کو o m variable میں store کر دیں گے پھر ان سے total marks لیے جائیں گے اور اس کو tm variable میں store کر دے جائے گا یہاں ہم percentage کے لئے ایک variable introduce کرتے ہیں per اور ایک فاربولا اس کو assign کرتے ہیں obtain marks divide total marks into 100 if percentage greater than equal to 80 and percentage less than equal to 100 than ایک variable ہم بعد میں output کی طور پر mention کریں گے g variable string type کا variable ہے یہ تو اس variable میں a great store کر دیا جائے اور a great store کرنے کے بعد اس لائن پہ جم کر جائے جس لائن پہ ہم great کو print کریں گے for being the time ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ line number کون سی ہوگی تو ابھی اس کو ہم فرضی number assign کر دیتے ہیں if percentage program کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اگلی line پر موجود ہیں اس وقت if percentage greater than equal to 70 then j variable جو string type کا ہے اس میں a great store کر دیا جائے اور a great store کرنے کے بعد اس لائن پہ جم کر جائے جس لائن پہ ہم اس variable g کو print کر رہے ہیں for being the time ہم اس کو 110 line number دیتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ آگے وہ کس لائن پہ ہم print کریں گے program کو آگے بڑھاتے ہیں if percentage greater than equal to 60 than g variable جو string type کا ہے اس میں b store کر دیا جائے اور اس کے بعد go to 110 if percentage greater than equal to 33 than g dollar sign equal to e equal to 110 10 اب تک ہم جتنی conditions ہیں وہ ساری apply کر چکے ہیں اگر student کے percentage ان میں سے کہیں بھی کسی بھی condition میں فال نہیں کرتی تو obviously line number 40 سے line number 90 تک کوئی condition نہیں چلے گی اور direct ہمارا program 110 پہ line number 110 پہ آجے گا اور line number 110 پہ sorry 100 پہ g variable جو string type کا ہے اس میں ہم f grade assign کروا دیتے ہیں luckily ہم line number 110 پہ 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 چکے ہیں print g dollar sign اگر ہم اس کو اس طرح mention کر دیں کہ grade is g dollar sign یہاں پہ ہمارا program complete ہو چکا ہے اگر student کے marks 80% سے above ہوں گے تو اس کو a plus grade assign کر دیا جائے گا اسی طرح 70% سے above ہونے پہ a 60% سے above ہونے پہ b 50% سے above ہونے پہ c 40% سے d 33% یا 33% سے above ہونے پہ a grade assign 32% 25% 26% یا 33% سے below کوئی بھی number ہے تو ان میں سے obviously کوئی بھی condition run نہیں ہوگی اور directly line number 100 run ہوگی جس میں j variable میں already f grade assign ہے اور print f جو ہے ہمارے پاس simply print ہو جائے گا اور اگر ان میں سے کوئی line number 40 سے 90 تک کوئی line execute ہوتی ہے تو execute ہونے کے بعد وہ direct jump کر جائے go to 110 پہ تو اس صورت میں line number 100 skip ہو جائے اور line number 110 directly execute ہو جائے اور اس صورت میں g variable میں وہ value آئے گی جو اس کے percentage کے accordingly ہوگی یہا ہمارا program complete ہو چکا ہے ایک چیز یہاں پہ اور explain کرنا ضروری سمجھتا ہوں شروع میں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارا یہ جو print statement ہے کون سے line پہ آئے گی اگر line number print statement جو ہے line number 120 پہ آ جاتی تو ہم manually go to 120 کر کر دیتے اور enter کر دیتے تو یہ line ہماری RAM میں load ہو جاتی اسی طرح further ہم باقی تمام lines بھی 120 کر کے enter کرتے جاتے اور RAM میں یہ load کرتے جاتے لیکن luckily 110 تک ہی ہماری print statement ہے line number 110 پہ ہی ہے اس کو ہم change نہیں کریں گے ctrl c press کریں کرتے ہیں run enter the obtain marks ہمارے پاس obtain marks ہیں let 85 enter the total marks ہمارے total marks 100 اور ہمارے store grade is a plus اس کو دوبارہ run کرتے ہیں enter obtain marks ہمارے پاس 7 91 enter the total marks ہمارے پاس total marks 1 11 hundred کر دیتے ہیں اور اس صرف ہمارے جو student has n grade a لیا ہے اس کی جو marks 70 percent سے 70 percent کے equal ہیں یا اس سے above ہیں but below the 80 percent امیت ہے کہ آج چھئے ٹیٹوریل آپ کو بہتر انداز میں سمجھ میں آیا ہوگا کسی بھی سوال کی صورت میں آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے مزید اچھے ٹیٹوریل کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ٹیٹوریل میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھے گا اللہ آپ سبسکرائب